ایمین پریز اللہ اس صبح کے سبے کلیسیہ ایک نئے نیم کے انسار کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم کچھ باتوں کو ہم سیکھنے پائے سمیں کی بہت کمی ہے اور ایک بار میں اس شیرشک کو میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کلیسیہ نئے نیم کے انسار ہمیں کیسا ہمیں آگے چلنا چاہیے پچھلے کئی ہفتوں سے ہم اسی بات کو لے کر ہم کئی باتوں کو ہم نے سیکھ لیا ہے ہمارے جیون میں جو مول یہ ہے ہمارے جیون میں جو ادیش یہ ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا اور اس کے ساتھی ساتھ کلیسیہ کے پرتی ہمارے جو ذمہ داری ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے کئی باتوں کو بہت ہی گہرائی میں ہم نے سیکھا اور آج اس صبح کے سامنے پریریتوں کے کام سے اس پورے ادھیائی سے پورے پستک سے آج ہم کئی باتوں کو ہم سیکھنے پہ آئے ہیں پریریتوں کے کام یا پریریتوں کے جو کاری یہ جو پستک ہے نئے نیم میں پانچویں پستک ہے اور یہاں ہم کلیسیا کے بارے میں ہم بہت ہی سپسٹ ویورن ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو پستک ہے سینٹ لوک جو ایوانجلسٹ ہے جو پرچارک ہے ان کے دوارہ لکھا گیا ہے کر کے ہم انمان ہم کرتے ہیں اور اس پستک میں اگر ہم ادھیائے ایک سے ہی اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں ہم پنتکوست کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں پنتکوست کے بارے میں یہ جو پریریتوں کے کام میں بہت ہی ویورن سے لکھا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد لوک جو ہے پویتراتما کی ماردرشک پریرنا کے تہت دھیان سے سننا لوک جو ہے پنتکوستی دن کے بعد یہ جو گھٹنا ہے اس دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوک جو ہے پویتراتما کی ماردرشک پریرنا کے تہت گیر یہودی دنیا میں یہشو مسیح کے بارے میں یا یہشو مسیح کے سو سمچار کے بارے میں پرچار کرنے کا اعلان وہ کرتا ہے وہ ہم دیکھ پاتے ہیں ادھیائی دو میں ہم دیکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کلیسیا جو ہے دیرے دیرے سے یہودی پرمپراؤں سے دور ہو کر اپنے ہی کلیسیا کے پیٹرن کے حساب سے کیسا سیوکائی کرنا چاہیے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ کلیسیا جو تھا ان دنوں میں یہودی پرمپراؤں کے انسار وہاں جو سیوکائی کیے جاتے تھے لیکن پریرتوں کے کام میں اگر ہم دیکھیں گے وہاں جو پیٹرن ہے وہاں جو ویدی ہے جو کلیسیا کو جو چلانا ہے وہ بہت ہی الگ ہے کیونکہ وہاں لوگوں کے بھتی کے انسار وہاں ویدی نہیں ہو رہا ہے یا چل رہا ہے وہاں بویت رات ماں کے کاریوں کے انسار کلیسیا کو وہ چلا رہے ہیں پریرتوں کے کاری میں یا پریرتوں کے کام میں کلیسیا جو ہے کلیسیا جو ہے پرمیشور کا ردائے ہے ہمیں ہلیلویہ پریرتوں کے کام میں یہ جو کلیسیا جو ہم دیکھتے ہیں ادھیائی دو سے وہ کیا ہے پرمیشور کا ردھے ہے اور یہ کسی انیب باتوں سے بہت ہی الگ ہے کیونکہ یہاں پرمیشور کلیسیا کے اوپر نیانترن کر رہا ہے جب پرمیشور کلیسیا کے اوپر جب نیانترن لیتا ہے تو وہ جو کلیسیا ہے پرمیشور کا ردھے بن جاتا ہے دھیان سے سننا جب کلیسیا کے اوپر جب پرمیشور کا نیانترن ہو جاتا ہے تو کلیسیا کیا ہے پرمیشور کا کیا ہے کلیسیا ردھے بن جاتا ہے اس صبح کے سمیں میں یہی آشا کروں گا کہ ہمارے جو لائف بریجو کلیسیا ہے پرمیشور کا ردھے بننے پائے ہلیلویہ پریز او لڑ یہاں ہم اپنے منمرضی کے انسار ہم نہیں چلتے ہیں ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ یہاں پویتر آتما کے وشیش نیانترن میں ہم یہاں سیوکائے ہم کرتے ہیں پریز او لڑ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پریریت ہے پریریتوں کے کامیں پریریت کے بھارے میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو پریریت ہے اس پینتکستی دن کے اس انبھاؤ کے اس انبھاؤ کے بعد وہ کیا کیا پتا ہے اس آتما کی شکتی میں اس آتما کی شکتی میں وہ جو لوگ ہیں دنیا کو اُلٹ کر دیا امین ہلیلویہ پریریتوں کے کام میں یہ جو پریریت ہیں اپنے بودھی اپنے طاقت اپنے اکل سے دنیا کو دور نہیں کیا یا دنیا کو اُلٹا نہیں کیا لیکن کیسا کیا پویتر آتما کی آتما میں کیا کیا دنیا کو دنیا میں کرانتی کاری شروع کیا ہلیلویہ پریز او لڑ اور یہی بات آج اس صبح کے سمیں سمبھاؤ ہے امین اگر پریریتوں کے اُن دنوں میں اگر ایک کرانتی شروع ہو سکتا ہے تو اس صبح کے سمیں میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ پویتر آتما آج صبح کے سمیں بھی زندہ ہے اور ہمارے بیچ میں اپستیت ہے وہ منڈل آ رہا ہے اور ہمارے ذریعے اس شیطر میں اس چندگڑ میں اس محالی میں ہم جو لائف بریج ہے ایک کرانتی شروع کرنے جا رہا ہے ہلیلویہ پریز او لڑ یہی بات ہم یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ان دنوں میں کوئی کوئی بڑا سا چرچ بیلڈنگ نہیں تھا ان دنوں میں وہ جو چرچ بیلڈنگ میں اے سی نہیں تھے ان دنوں میں ہر پرکار کے پراؤدھان نہیں تھے لیکن جیسے بھی وہ آتے تھے وہاں بیٹھ کر یہ جو لوگ ہیں آتما اور سچائی سے آرادنا کرتے تھے اور اسی کے پسچات کیا ہو گیا کہ وہاں سے ہم ایک نئی شروعات کو ہم دیکھتے ہیں جہاں پرمیشور کلیسیا کو بہت ہی مجبوط ریتی سے آگے چلاتا ہے اور وہی کلیسیا پورے دنیا بر میں ایک نکر آتماک وَتَّاوَرَنْ نہیں لیکن ایک سکار آتماک پویتر آتما کی وَتَّاوَرَنْ کو فیلا دیتا ہے ہلیلویہ اسی لئے میں اکثر میں کہتا ہوں کہ ہم جب یہاں بھون میں آتے ہیں تو ہونے پاہ کی ہمارا جو دھیان ہے یہ شک کی اور ہم لگائے پریزے لڑ ہم جب یہاں آتے ہیں ہمارا جو دھیان ہے اس کروز sue کی اور ہم لگائے ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہونے پائے کہ ہم آتما اور سچائے سے ہم آراد نہ کریں کیونکہ پرمیشور ہم جیسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے ہلیلویہ ہم جیسے لوگوں کو اس کے چنے ہوئے لوگوں کو اس کے بہمول یا لہو سے کھریدا گیا ایک ایک لوگوں کو پرمیشور ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم ایسے کرانتی کاری بنے جہاں ہم سوس مچھار کو اس ٹرائی سٹی میں ہم فیلائے Praise the Lord ہلیلویہ اور یہی بات ہم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پریریت ہیں ایسے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ جو سادھارن لوگ ہیں یہ جو ششیتے ہیں یہ شمسی کے جو چیلے تھے وہ پڑے لکے نہیں تھے ان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا وچن میں ایسا لکھا ہے پریریتوں کے کام ادھیائی دو یا تین میں اس پرکا لکھا ہے یہ جو لوگ ہیں سادھارن ہیں لیکن پرمیشور سادھارن لوگوں کو ہی استعمال کرتا ہے ہلیلویہ Praise the Lord میں انبہوی ہوں اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ وچن میں جو لکھا ہے وہ صحیح کر کے پرمیشور سادھارن لوگوں کو استعمال کرتا ہے یہ جو پریریت تھے یہ جو لوگ ہیں وہ مہتوہین لوگ تھے اے ان کا کوئی نام نہیں تھا ان کا کوئی status نہیں ہے ان کے پاس سماج میں زیادہ کچھ شرینی میں ان کو کوئی زیادہ آدھر نہیں دیا جاتا ہے لیکن ان کا جیون بدل گیا ان کا جیون بدل گیا پتہ ہے کیسا جس دن پویتراتما ان کے جیون میں اتر کر آیا ان کا جیون بدل گیا ہلیلویہ اور ان کے دیماغ میں ایک ہی ایک بات ہے کیا بات ہے پتہ ہے کہ ہمیں یہ یہ شو مسیح کا سو سمچار کو فیلانا ہے ہلیلویہ مجھے اور آپ کو ہمارے سامنے ایک کی ایک لکش ہے دھیان سے سننا یہ صرف پیسٹر کا کام نہیں ہے یہ صرف پیسٹر یا جو انیو جو لوگ ہیں سیوکائے میں ان کا کام نہیں ہے ہم سبوں کا کام ہے کہ ہم کیا کرے یہ شو مسیح کا سو سمچار کو اس کے کروس کو اس کے پنورتان کی سامرت کو ہم فیلائے ہلیلویہ اسی لیے ہی پرمیشور نے مجھے اور آپ کو بھولایا ہے کوئی شک ہے اس بات کو لے کر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پرمیشور نے اگر آپ کو چون لیا ہے تو آپ کا کام صرف پیسہ کمانے کے لئے نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ ہم یہ شو مسیح اس ناسری یہ شو مسیح کے بارے میں ہم ہر ایک پرانت میں یہودی یہشلے میں اور اس دنیا کے چھوڑ تک ہم کیا کرے ہم یہشو کے بارے میں ہم فیلائے پریز اللہ ہلیلویہ گریک میں کلیسیا کے بارے میں جو شبد ہے کلیسیا جو شبد ہے گریک میں اکلیسیا ہے اکلیسیا کا مطلب ہے ایک وشیسٹ ادیشیہ کے لئے بولایا گیا ہے ایک وشیسٹ اکلیسیا جو شبد ہے وہ یونانی شبد ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک وشیسٹ ایک سپیشل پرپس کے لئے ایک وشیسٹ ادیشیہ کے لئے بولایا گیا ہے ہم وشیش ہے کی نہیں یا ہم سادھارن ہیں ہم وشیش ہیں ہم پرمیشو کی نج پرجا ہے اور ہم جو ہیں ایسے سادھارن ریتی سے یہاں آ کر بیٹھنے کے لئے بولایا نہیں گئے ہیں ہمارے سامنے ایک کام ہے ہم ایک وشیشت ادھےش کے لئے ہیں اور ہونے پائے کی ہم اس ادھےش کو ہم پورا کرے ہم پورا کرے ہم جب باہر جاتے ہیں سڑک میں اگر آپ کو دکھائی دے رہے کہ ایک ویکٹی رو رہا ہے اس کے پاس جا کر اتنا کہہ لینا کہ یہ شمسیح آپ سے محبت کرتا ہے اس ویکٹی کا جیون بدل جائے گا ہلیلویہ ایسے کئی بھکتوں کے بارے میں جانتا ہوں جو آتمتیا کر نکلے جا رہے تھے لیکن وہاں ایک پرچی پڑا تھا اس میں لے کہا تھا جیزز لفز یو یہ شمسیح آپ سے محبت کرتا ہے اس دن اس ویکٹی کا جیون بدل گیا ہے تو کہنا میں چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا جو جو ادھے شے ہیں بہت وشیش ہیں اور ہونے پائے کی پرمیشور کے اس ادھے شے کو ہم پورا کرے ہلیلویہ سات باتوں کو میں آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا سمیہ کی پابندی کے کارن میں بہت ہی جلدی جلد میں آگے بننا چاہوں گا سات باتوں کو جیسے ہمیں نئے نیم کے انسار کلیسیا کو چلانا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات بارمبرک جو کلیسیا ایک ساتھ رہ کر اپنا جیون کو بیتایا ہے یہ جو پریریتوں کے کامے ہم جو کلیسیا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ان کا ایک وشیش ایک صبحاؤ تھا کیا تھا وہ سب کیا کرتے تھے ایک ساتھ مل کر رہتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب پچاس کی پچاس ایک چھت کے نیچے تھے ان کا من ایک دوسروں کے لئے کیا تھا برابر تھا یا ان کے من ایک دوسروں کے لئے ہمیشہ تیار تھے ہالیلویہ یہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو وشواسی جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ان کے سمبندوں میں وہ کیا کرتے تھے اپنے اپنے ریوگدان کو دیتے تھے ان کے جو چنوٹی ہیں اپنے چنوٹی بن جاتے تھے کیوں کیونکہ وہ آتما میں ایک تھے وہ آتما میں ایک ہے مطلب کہنے کا عرض یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہم سب لوگ کیا ہے آتما میں ایک ہونا چاہیے تاکہ ہمارا من ایک دوسروں کے پرتی نفرت کی بھاونہ نہ رکھ کر یہاں بیٹھے لیکن ہم کیا کریں ایک دوسروں کے لئے ہم پرارتھ نہ کریں ایک دوسروں کو ہم اتصاہیت کریں ان کے ان کے ضرورت کے سمیے ہم کیا کریں آتمی طور پر ہم انہیں آگے دکھا دے پریز اللہ ہلیلویہ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پارمبرک جو کلیسیا کیا کیا ایک ساتھ رہ کر اپنا جیون کو بھتایا ایک پرشن میں آپ کے سامنے میں پوچھنا چاہوں گا ہم کیسے جانتے ہیں کہ یہشو نے کیسا اپنا جیون کو بھتایا ہے نکالیے مطیقہ سو سمچار ادھیائی بائیس اس کا سینتیس میں اس پرکار لکھا ہے وہ جو ہے سب سی بڑی آگیا دیکھ لیجے کیسا لکھا ہے تو اپنے پرمیشور یہوہ کو سارے من سے اپنے سارے پران سے اور کیا ہے ساری بدھی سے کیا کرے پریم رکھو یہی چیز ایشو نے کیا ہے سارے کیا ہے من سے اگلی بات کیا ہے پران سے اور تیسری بات کیا ہے ساری بدھی سے اس کے آگے اور ایک چیز ہے اسی وچن کے آگے دیکھ لیجئے ایسا ایشو مسیح کہتا ہے اپنے پڑوسی سے اپنے سمان کیا کرو پریم کرو پریم کرو کون کہہ رہا ہے یہیشو مسیح کہتا ہے اور یوہن کے پستک ادیائی دیرہ اس کا چونتیس اور پینتیس میں اس پرکار لکھا ہے ایک دوسرے سے پریم رکھو جیسا میں نے تُم سے پریم رکھا ہے آمین ہلیلویہ ایشو مسیح کہتا ہے کہ میں تُم سے پریم رکھتا ہوں اس لیے تم کیا کرو ایک دوسروں سے بھی تم کیا کرو پریم کی بھاونہ رکھو نفرت کی بھاونہ نہیں پچھ لوگ دوسروں کو دیکھ کر ہم دور چلے جاتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ کلیسیا کے اندر ہی ہو رہا ہے یہ دکھی بات ہے یہ میں یہاں کلیسیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سماجی طور پر وشو بھر میں جو کلیسیا میں کیا ہے کئی بار ہم ایک دوسروں کو دیکھنا بھی نہیں ہم چاہتے ہیں اور یہاں کیا ہے ہم آرادنا کر رہے ہیں آمنی باشا میں ہم آرادنا کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن اندر کیا ہے نفرت کی بھاونہ ہے لیکن دیکھ لیجئے پریریتوں کے کاریا میں یہ جو پستک ہے وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں پارمبری کلیسیا ایک ساتھ رہ کر اپنا جیون کو بتایا ہلیلویہ پریز اللہ ہلیلویہ اگلی بات اگلی جو دوسری بات جو ہے جو میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا یہ جو کلیسیا ہے پریریتوں کے کاریا میں جو کلیسیا ہے یہ جو کلیسیا ہے بھرارتنا کے پرتی سمرپت کلیسیا ہے یہ جو کلیسیا کیا ہے بھرارتنا کے پرتی کیا ہے سمرپت کلیس ان کی پاس اور کچھ کام نہیں ہے ان کے سامنے اور کچھ کام نہیں ہے ان کے سامنے ایک ایک کام ہے پریریترو ہمارے سامنے بہت کام ہے ہمارے آج کل کے آدھون کی امی اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ہمارے پاس بھرارتنا کرنے کیلئے ہمارے پاس میں اکسر میں ہمارے لائف گروپ میٹنگ میں میں کہتا ہمارے پاس دو پرارتنا ہے صبح اور رات کو پربو اس صبح کے سمائے کے لئے دھنے واد دن بار یشو آپ ہمارے ساتھ رہے یشو مسیح کے نام سے آمین رات کو ہم جب سوتے ہیں اسی اس میں ہم اور ایک سینٹل جھوڑ دیتے پربو دن بار سمبال کے رکھے اس لئے دھنے واد رات بار آپ ہمارے ساتھ میٹی نیند دے یہ بھی ہم پرارتنا کر کے ہم سو جاتا ہمارے لئے پرارتنا بن گیا ہے میں ایک پرشن میں آپ سب ہوں کے سامنے میں پوچھنا چاہوں گا ایک دن میں چوبیس گھنٹا ہے اس میں سے کیا ہم پندرہ منٹ ہم کٹنوں میں آ کر کیا ہم پرارتنا کرتے ہیں کیا ہم ایک دوسروں کے لئے ہم مدیستہ ہم کرتے ہیں یہ پرشن میں آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں یہ جو کلیسیا ہے دیکھ لیجئے پرہرتوں کے کام ادھیائی ایک اس کا چودہ دیکھ لیجئے کیسا لکھا ہے سب کے سب ایک چت ہو کر کیا کیا گپے مار رہے تھے سب کے سب ایک چت ہو کر کیا کر رہے تھے گپے مار رہے تھے نفرت کی بھاونا فیلا رہے تھے کیا لکھا ہے کلیسیا آپ کے پاس بائیبل ایک رپیہ دیکھ لیجئے ایک کا چودہ میں کیا لکھا ہے سب کے سب ایک چت ہو کر برارتنا کر رہے تھے امین ہلیلویا پرارتھنا میں شکتی ہے آپ جانتے ہیں اس بات کا پرارتھنا یہ ایک ماترہتیار ہے جو پرمیشور نے آپ کو دیا ہے شیطان کے طاقتوں کے اوپر اگر آپ کو ویجی چاہیے تو پرارتھنا کرے اگر کلیسیا میں ایک بیداری چاہیے تو ایسے بیٹھنے سے بیداری نہیں ہوگا مجھے اور آپ کو پرارتھنا کرنے کی ضرورت ہے ہالیلویہ اگر کلیسیا کے سیماؤں کو اگر ہمیں آگے بڑھانا ہے تو ہمیں ایسے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہمیں اپواس میں بلک بلک مجھے اور آپ کو پرارتھنا کرنا ہے ہالیلویہ اگر کلیسیا کے اندر اگر کوئی روگی ہے اگر اس کو چنگائی کی ضرورت ہے اگر ہم پرارتھنا کرتے ہیں تو وہ روگی کیا ہے اس کے بستر پلٹنے پائے ہالیلویہ ہالیلویہ اگر آپ کے جیون میں ایک دوار بند ہے اور اگر آپ پرارتھنا کے لئے یہاں آئے ہیں میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ آپ یہاں جانے سے پہلے یہاں سے باہر جانے سے پہلے پرارتھنا کی سامرد کی پرباؤ سے برمیشور آپ کے لئے نیا مارگ کھولے گا یہ میرا وشواس ہے پتہیں کیوں کیونکہ وچھن میں لکھا ہے کہ سب کے سب ایک چت ہو کر ایک من ہو کر کیا کیا پرارتھنا کیا کیونکہ پرارتھوں کو یہ جو برمیشور کی جو پرارتھ ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر ان کو سیوکائے میں اگر ان کو بہت ہی پراجوالد ہونا ہے تو انہیں پرارتھنا کرنا ہے اگر ان کو یہ شرمسیق ایسوس مچان کو فیلانا ہے تو انہیں کیا ہے پرارتھنا کی ضرورت ہے ہالیلویہ مجھے اور آپ کو کلیسیا کو سمیہ آ گیا کی لائف بریج کلیسیا ہم سب ایک من ہو کر ایک چت ہو کر ہم سب ایک ساتھ ہم پرارتھنا کریں اور پرمیشور یہاں سورگ سے اتر کر یہاں ہمارے بیچ میں بہت کچھ عقبتکاریوں کو کرنے جا رہا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پریز اللہ میں وشواس کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہاں ایک بیداری عوشیہ ہے ہالیلویہ ایک بیداری ایک جاگرتی عوشیہ ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے پریز اللہ ہالیلویہ اگلی بات تیسری بات جو ہیں اس کلیسیہ میں ہم دیکھتے ہیں وہاں صحیح لوگ تھے کیا تھے صحیح لوگ صحیح لوگ کا مطلب کیا ہے ایسے بھی لوگ ہو سکتا ہے جو کلیسیہ کے لئے کیا ہے ہانیکارک بن سکتا ہے یہاں کیا ہے صحیح لوگ تھے right people کلیسیہ کے اندر صحیح لوگ رہنا بہت ضروری ہے اگر صحیح لوگ ہے تو کلیسیہ آگے بڑے گا کچھ کچھ لوگ کلیسیہ میں اس لئے پیدا ہوئے ہیں تاکہ وہ کلیسیہ کے بڑے اتری کو وہ کیا کرے روک دے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کلیسیہ آگے نہ بڑے یہ ہو رہا ہے ہمارے آس پاس بہت ہم دیکھ پاتے ہیں ہم پریریتوں کی کام میں ہم کیا دیکھتے ہیں صحیح لوگ کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو مسیح کی بارہ چیلے تھے اس میں سے ایک رییشو کو دھوکا دیا اس کا نام کیا ہے یودہ اور یہاں دیکھتے ہیں کہ پترس کہتا ہے کہ ہمیں کیا ہے اس کے بدلے ہمیں ایک وقتی کی کی کیا ہے ضرورت ہے پریریتوں کی کام ادھیا ایک اس کا بائیس میں اس پرکار ہم دیکھتے ہیں دیکھو وچن دیکھو کیسے لکھا ہے اچھت ہے کہ ان میں سے ایک وقتی ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ ہو جائے مطلب پریریت پترس یہ کہتا ہے کہ ہم جس کے بارے میں پرچار کر رہے ہیں اس پر جو بندہ وشواس کرتا ہے وہ ہی ہمارے ساتھ ہمارے دل میں ہمارے ٹیم میں شامل ہونا ضروری ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو کلیسیا میں آ کر گس کر بیٹھے ہیں جو یشو مسیح پر وشواس نہیں کرتے ہیں یا پویتر آتما پر وشواس نہیں کرتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں کلیسیا کو برسٹ کر رہا ہے اور سمیں آ گیا کہ ہم کیا کریں بھراتھ نہ کریں کہ ایسے گلت لوگ کلیسیاوں سے دور چلی جائے امین ہلیلویہ مجھے آپ کے بیچ میں ہمارے کلیسیا میں میں پرمیشور کو دنیوا دیتا ہوں کہ ہمارے اس لائف بریچ کلیسیا میں ہم سب پرمیشور کے سامنے صحیح ہے ہلیلویہ پریز اے لارڈ اور ہونے پائیں کہ ہم سب مل کر سورگی راج کے وستار کے لیے ہم آگے بڑھیں آپ کے لوگ تیار ہیں کی نہیں ہم سب لوگ ایک ساتھ ہم سورگی راج کے وستار کے لیے ہم آگے بڑھنے پائیں پریز اے لارڈ ہلیلویہ اگلی بات چوتھی بات دیکھ لیجئے اس کلیسیا کے وشیش گھن کیا ہے یہ جو کلیسیا ہے یہ پربہاوپورن اور پربہاوشالی اپدیش دیا یہ کیا ہے یہ جو کلیسیا ہے پریرتوں کے کام میں جو کلیسیا دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا پربہاوپورن اور پربہاوشالی کیا ہے اپدیش دیا یہ دکھ کی بات ہے کہ آج کل کلیسیاؤں میں صحیح بات وچن کے آدھار پر اپدیش نہیں دے رہا ہے اور کئی بار کیا ہے ایسے صحیح اپدیش نہ دینے کے کارن وشواسی گھن پر میشو سے دور چلے گئے ہیں لیکن اس کلیسی کے بارے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا کیا پربھاوپورن اور کیسے پربھاوشالی اپدیش دیا کس کے بارے میں یشو مسیح کے بارے میں ہلیلویا یشو مسیح کے سو سمچار کے بارے میں اس کے کروس کے بارے میں اپدیش دیا اس کے پرورتھان کے بارے میں اپدیش دیا دیکھ لیجئے پریرتوں کے کام ادھیائی دو میں آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا وچن دیکھ لیجئے پترس کا بھاشن دیکھ لیجئے دو کا چودہ سے نیچے دیکھ لیجئے سب لوگ اگر آپ کے پاس بائیبل ہے اس کا شیشک میں کیسا لکھا ہے پترس کا بھاشن تب پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اونچے شبد سے کہنے لگا ہے یہودیوں اور ہے یرشلم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو دیکھو اس کا اپدیش کا شروع دیکھ لیجئے کہ سب لوگ کیا کرو کان کھول کر سن لیجئے ہم کیا کہنے جا رہے ہیں دیکھ لیجئے وہ کیا کہہ رہا ہے پرمیشور کہتا ہے وچن سترہ سے نیچے دیکھ لیجئے پرمیشور کہتا ہے کہ اند کے دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنا آتما سب منشیوں پر کیا کروں گا انڈے لوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیا کیا ہے بوشوانی کرے گی وچن بائیس دیکھو وچن بائیس دیکھو ہے اسرائلیو یہ باتیں سنو یہ شناصری ایک منشیت تھا اوہ کیا دیش ہے در نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے سنو کہ ایشو ناصری کر کے ایک ویکتی تھا اور آگے دیکھو جس کا پرمیشور کی اور سے ہونے کا برمان ان سامرد کے کاموں اور آسچرے کاموں اور چنوں کے پرکٹ ہیں جو پرمیشور نے تمہارے بیچ میں اس کے دوارہ کر دکھائے مطلب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شنو مسیح کے دوارہ کھن اور چمتکار ضرور اوشیہ ہے یہی چیز یہاں ہم اپدیش دیتے ہیں کہ یہاں یہ شنو مسیح موجود ہے تری ایک پرمیشور بیتا پتر اور پویترات ہمارے لائف بریج کلیسیہ میں اپستیت ہے اور اس اپدیش سے ہم کبھی دور نہیں جائیں گے ہم امین ہالیلویہ پریز اللہ صحیح اپدیش بھاوپورن پربھاوشانی اپدیش کی بہت ضرورت ہے اگلی بات پانچوی بات اس کلیسیہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلیسیہ ہے بویترات مامے بھرا ہوا ایک کلیسیہ ہے ہالیلویہ کیا یہ کلیسیہ کے وشیش کیا ہے وشیش گون کیا ہے یہ جو پریریتوں کی کام یہ جو کلیسیہ کیا ہے پویترات مامے کیا ہے بھرا ہوا ایک کلیسیہ ہے ہالیلویہ praise the lord یہ جو کلیسیہ ہے اس کا نیانترن کون لیا ہے پریریتوں نے نہیں لیا ہے یہ کلیسیہ کا نیانترن کس نے لیا ہے پویترات مانے لیا ہے امین حلیلویہ پریز اللہ ادھیائے اس کا ایک چار دیکھو پریرتوں کی کام ادھیائے ایک اس کا چار میں دیکھو پویتر آدمہ اور کلیسیہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ییشو دوارہ اپنے ششیوں کو اس نے کیا کیا اس پرکار کہا کہ یرشلے میں رہو اور پویتر آدمہ کی ببتیسمہ کی کیا کرو پرتکشہ کرو ییشو مسیح پریرتوں سے کہتا ہے کہ تم کیا کرو یرشلے میں رہو اور کیا کرو پویتر آدمہ کی کیا کرو پرتکشہ کرو ہم کئی بار ہم انتظار ہم نہیں کر پاتے ہیں پویتر آدمہ کے لئے آپ میں سے کتنے لوگ کے جیون میں ایک گن ملا ہے کہ آپ انیانے بھاشا میں آپ پرارتھنا کر سکتے ہیں آرادھنا کر سکتے ہیں میں چنواتی میں آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کی سمیں آگیا کہ آپ اس گن کے لئے آپ پرارتھنا کریں امین ہلیلویہ اگر یہ توفہ اگر آپ کو ابھی تک نہیں ملا ہے انیان بھاشا میں آرادھنا کرنے کا اس صبح کے سمیں پویتر آدمہ آپ کو بھرنے پائے ہلیلویہ پریز اے لورڈ یوانہ کے پستک میں اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے پویتر آدمہ کلیسیہ کا وکیل اور سہائک ہے کیا ہے کلیسیہ کیا ہے کلیسیہ کے لئے پویتر آدمہ کیا ہے سہائک ہے وکیل ہے وہ ہمیں سہائتہ کرے گا وہ آپ کو سہائتہ کرے گا وہ ہمیشہ دت پر ہے آپ کو مدد کرنے کے لئے کیا آپ پویتر آدمہ سواگت کر سکتے آپ کی جیون میں پریز اے لورڈ کیا آپ نے کئی دن پہلے آپ آرادھنا کر پاتے تھے جیسا داؤود نے کہا کہ تُو میرے مند میں کیا کر شد میرے اندر تُو کیا کر شد من اتپن کر پچھلے دنوں میں آپ آرادھنا کر پا رہے تھے اب نہیں کر پا رہے کیوں کیونکہ آپ پرمیشور سے دور چلے گئے ہیں اور آج پرمیشور آپ سے کہہ رہا کہ سمیں آ گیا کہ تُو واپس آجا پویتر آدمہ میں تیرے جیون میں انڈھیلنا چاہتا ہوں پریز اے لورڈ ہلیلویہ ایمین دیکھ لیجئے ایفیشیوں کے پستک ادھیائی چار میں دیکھو ادھیائی چار کے دین میں دیکھو کیا لکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پویتر آدمہ وشواسیوں کو مسیح اور ایک دوسروں کو کیا ہے سے جھوڑتا ہے پویتر آدمہ کیا کرتا ہے کلیسیہ کو کیا کرتا ہے ایک دوسروں سے کیا کرتا ہے جھوڑتا ہے مطلب اگر آپ ایک دوسروں کے ساتھ اگر ابھی تک آپ جھوڑے نہیں ہیں تو آپ کے جیوان میں واسطوک طور پر پویتر آدمہ کیا ہے کام نہیں کر رہا ہے پریز اللہ ہلیلویہ پویتر آدمہ کے لئے آپ کو پراتھنا کرے کئی بار ہم یہاں آکر بیٹھتے ہیں ہم نے آرادنا سن لیا کچھ دیر کے لئے ہم نے وچن سن لیا ہم واپس ہم چلے جاتے ہیں کیا سچ موچ پویتر آدمہ آپ کے جیوان میں کائل کیا ہم سات دن میں چھ دن ہم دنیا کے لئے ہم جی رہے ہیں جیتے کی نہیں دن بار میں کیا آپ نے پویتر آدمہ کے ان میٹی آواز کو آپ نے سن پایا کبھی کیا آپ رات میں بستر میں بیٹھ کر آپ ایک دوسرے کے لئے مدیستہ کر پاتے ہیں آپ میرا یہ ماننا ہے میرا یہ وشواس ہے میں چاہتا ہوں کہ لائف بریج میں ایک ایک وقتی میرے لی بھی یہ بات میرے لیے میں پہلا کہہ رہا ہوں پھر آپ کے لئے یہاں بیٹھیں ایک ایک وقتی پویتر آدمہ سے بھر جائے